تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اباو کرونا سیچویشن ان کینیدا اور اراؤنڈ ڈھ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اینڈ اوڈو انلی ایٹ تیگ ٹی وی کنیڈین سعوبے البرٹا میں کرونا وارس کا پھیلاؤ شدید ہونے لگا کنیڈین ملیٹری کا دستہ سعوبے کی مدد کے لیے پہنچ گیا ماہرین کا سعوبے میں فوری لوگ ڈاؤن کا مطالبہ اونٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کی حکومت کی تخت نشینی کی تقریر کرونا سے متاثر ہونے والی معیشت کو بہتر کرنے پر زور صوبے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا ازم کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ چالیس ہزار چھ سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں اٹھائیس ہزار ایک ہو گئی امریکی ریاست اریزونہ میں فائرنگ ایک سیکیورٹی ہلکار حلاق دو زخمی واقع میں حملہ آور بھی مارا گیا حکام نے واقع کی تحقیقات شروع کر دی اغوانستان میں ایک اور نائب وزیر آزم سمیت کئی افراد سیویل اور ملٹری عہدو پر تائینات نئی تائیناتیاں طالبان کے امیر ملہ حیبت اللہ خنزازہ کے حکوم پر کی گئیں طالبان قیادت نے کئی افراد کو کور کمانڈر بھی تائینات کر دیا ہے فیس بک کی بندش مارک زکربرک کو چند گھنٹوں میں سات ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا فیس بک کے بانی مارک زکربرک کے سٹاکس چار اشاریہ نو فیصد گر گئے فیس بک کی اس طرز کی سرویس موطلی اپنی نوائیت کی سب سے طویل بندش ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سیم وات ارتالیس لاکھ تئیس ہزار سے متجاوز متاثرہ افراد کی تعداد 23 کروڑ 61 لاکھ 96 ہزار نو سو باون تک جا پہنچی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سیم وات ارتالیس لاکھ تئیس ہزار پانچ سو ایک ہو گئیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج یہ اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین صوبے البرٹا میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ شدید ہو گیا ہے جبکہ سہد کے نظام پر دباؤ بڑھ رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے البرٹا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ شدید ہو گیا ہے جبکہ سہد کے نظام پر دباؤ بڑھ رہا ہے البرٹا پہنچنے والا فوجی دستہ اس بات کا تائین کر رہا ہے کہ آج انتہائی نگداش یونٹس میں نرسیں کہاں تائینات کی جائیں گی جو البرٹا کو کوویڈ نائنٹین سے لڑنے میں مدد پراہم کریں گی پبلک سیفٹی کینیڈا کا کہنا ہے کہ کینیڈین ریڈ کروس البرٹا کے اسپتالوں میں کام کرنے والے عملے کے بیس طبی پیشاور افراد کو جن میں سے کچھ انتہائی نگداش کا تجربہ رکھتے ہیں بھیجنے کا بھی منصوبہ بنا رہا ہے وزیر دفاع ہرجیت سجن کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی مسلح فوج کے ارکان اپنے تجربے سے البرٹا کو وبائی مرز کی چوتھی لہر سے لڑنے میں مدد پراہم کریں گے آپریشن لیزر کینیڈین مسلح فوج کا کوویڈ نائنٹین پر رد عمل ہے نیو پاؤنڈ لینڈ اور لیبرادور البرٹا کے شمالی آئل ہب شہر پورٹ میں کمرے میں کام کرنے کے لیے پانچ یا چھ انتہائی نگداش کے عملے کی میڈیکل ٹیم بھی بھیج رہا ہے صوبے میں کئی روز سے ایک ہزار سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں صوبے کے انتہائی نگداش کے مولیجین، ایمرجنسی وارڈ کے ڈاکٹرز، البرٹا میڈیکل ایسوسییشن کے ایگزیکٹیو اور کینیڈین میڈیکل ایسوسییشن نے کوویڈ نائنٹین کی لہے پر قابو بانے کے لیے پوری لوگ ڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے کینی نے کہا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حالیہ سہت کے اقدامات بشمول ماسک، مینڈیٹ اور دیگر اہم اقدامات شامل ہیں انٹیریو کے پریمیر ڈاک فورٹ کی حکومت کی تخت نشین کی تقریر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والی معیشت کو مضبوط کرنے پر دور دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انٹیریو کے پریمیر ڈاک فورٹ کی حکومت کی تخت نشین کی تقریر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والی معیشت کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے مستقبل میں لوگ ڈاؤن سے بچنا انٹیریو کا حتمی مقصد ہے یہ بات پیر کو انٹیریو تخت نشین کی تقریر میں کہی گئی ہے جس میں کوویڈ نائنٹین وبا سے بحالی پر زور تو دیا گیا ہے تاہم بچوں کی دیکھ بھال یا تعلیم کا کوئی تذکرہ تک نہیں کیا گیا لیفٹیننٹ گورنر اور الیزبیت ڈاڈیسل نے پریمیر ڈاک فورٹ کی تخت نشینی کی تقریر کی جس میں ایک نئے قانون ساز اجلاس کا آغاز ہوا اور اگلے صوبائی انتخابات سے آج ماہ قبل ایک نیا ایجنڈا پیش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا پریر میں کہا گیا ہے کہ انٹیریو میں ویکسینیشن کی بلند شرح کی بدولت 86 فیصد سے زائد اہل رہائشیوں کو کم از کم ایک خوراک ملی ہے صوبہ وبا کے نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور اگرچہ لوگوں کے انڈور جانے کے باعث کیسز بڑھ سکتے ہیں لیکن یہ خوف و حراس کا سبب نہیں بنے گا ڈاڈسل نے کہا کہ گزشنہ 18 ماہ کے دوران انٹیریو کے لوگوں کا ایسا تجربہ کیا گیا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اس سب کے ذریعے جو ہمارے سیاہ ترین دنوں کی طرح محسوس ہوتا تھا ہم نے اپنے صوبے کی پیش کشوں میں سے بہترین بھی دیکھا ہے طاقت عظم ہمدردی سخاوت حوصلہ یہ انٹیریو کا جذبہ ہے جو ہمیں ایک روشن اور زیادہ خوشحال مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے پر لے جائے گا کینیڈین صوبہ انٹیریو میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,88,612 تک جا پہنچی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پہلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموی تعداد 16,4,606 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 28,001 ہو گئیں ملک بھر میں 15,68,285 سے زائد مریض سے ہتیاف ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,88,612 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,754 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مچموی کیسز کی تعداد 4,12,364 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,389 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلک وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 3,389 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,752 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,88,680 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,983 ہے امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے واقعے میں حملہ آور بھی مارا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے واقعے میں حملہ آور بھی مارا گیا امریکی ریاست ایریزونا میں ٹرین میں مسافر نے فائرنگ کر دی حملہ آور کا پولس کے ساتھ کچھ دیر تک فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوتا رہا فائرنگ کرنے والے نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا جہاں بعد میں وہ مردہ حالت میں پائے گیا واقعے کے بعد ٹکسن شہر کے ریلوے سٹیشن پر سیکیورٹی اور ایف بی آئی اہلکاروں نے ٹرین کو گھیرے میں لے لیا حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں افغان طالبان نے ایک اور نائب وزیر آزم سمیت مزید کئی افراد کو سیول اور ملیٹری عہدو پر تائینات کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغان طالبان نے ایک اور نائب وزیر آزم سمیت مزید کئی افراد کو سیول اور ملیٹری عہدو پر تائینات کر دیا ہے افغان طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات و نشریات زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ نئی تائیناتیاں طالبان کے امیر مولا حیبت اللہ اخونزادہ کے حکم پر کی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ طالبان نے افغانستان میں تیسرے نائب وزیر آزم تائینات کر دیا ہے مولوی عبدالکبیر کو سیاسی امور کے لیے نائب وزیر آزم مقرر کیا گیا ہے اس سے قبل مولا عبدالغنی برادر اور مولا عبدالسلام ہنفی بھی نائب وزیر آزم کے فرائز انجام دے رہے ہیں طالبان قیادت نے کئی افراد کو کور کمانڈر بھی تائینات کر دیا ہے گزشتہ روز دنیا کے مختلف ممالک میں فیس بک ووٹس ایپ اور انسٹرگرام کی سرویز بند ہو گئی تھی جس کے باعث مارک زکربرگ کو سات ارب ڈالر کا نقصان ہوا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ روز دنیا کے مختلف ممالک میں فیس بک ووٹس ایپ اور انسٹرگرام کی سرویز بند ہو گئی تھی جس کے باعث مارک زکربرگ کو سات ارب ڈالر کا نقصان ہوا میڈیا کمپنی بلوم برگ کے مطابق گزشتہ روز تقریباً چھ گھنٹے کے لیے سوشل میڈیا ویب سائٹ پیس بک اور سوشل میڈیا اپلیکیشن انسٹرگرام اور ویٹس ایپ تیکنیکی خرابی کے باعث بند ہو گئی تھی جس کے باعث فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کے اس ٹاکس چار اشاریہ نو پیصد گر گئے اور کمپنی کو سات ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ گیا اس نقصان کی بڑی وجہ فیس بک کی بندش کے باعث سارفین کا دیگر اپلیکیشن اور ویب سائٹس تک رسائی کرنا بھی شامل ہے پیس بک کی اس طرز کی سروس موطلی اپنی نویت کی سب سے طویل بندش ہے جسے آج تک ویب مانیٹرنگ گروپ ڈاؤن ڈیٹیکٹر نے ٹریک نہیں کیا امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک سات لاگ بائیس ہزار دو سو ارسٹھ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ چیلیس لاگ بیاسی ہزار آٹھ سو پینٹیس ہو چکی ہے مزید اعوال اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس کروڑ ایک سٹھ لاگ چھانوے ہزار ناؤ سو باون تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات اٹھالیس لاگ تیس ہزار پانس سو ایک ہو گئی امریکہ میں اس وائرس سے اب تک سات لاگ بائیس ہزار دو سو ارسٹھ افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ چھالیس لاگ بیاسی ہزار آٹھ سو پینٹیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہیں جہاں اس وائرس سے چار لاگ انچاس ہزار دو سو تیراسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ اٹیس لاگ تیر اپن ہزار آٹھالیس مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس سے روس میں کل اموات دو لاگ دس ہزار آٹھ سو ایک ہو گئی اس کے مریضوں کی تعداد چھہتر لاگ بارہ ہزار تین سو سترہ ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے اموات چونسٹھ ہزار نو سو نو تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز بہتر لاگ سرسٹھ ہزار ستتر ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ اکیس ہزار تین سو سنتالیس ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز چھپن لاکھ ارتیس ہزار سات سو پینٹس ہو گئے سعودی عرب اسی پہرس میں بانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار سات سو ستائیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ہزار تین سو پندرہ تک جا پہنچی ہے تیکھ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں تیکھ ٹی وی تیکھ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کورونا سٹویشن ان کینیدہ ارانڈ دہ گلوو ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیکھ ٹی وی